پروڈکشن کے لیے پیپر ورک تو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور اب تو بہت زیادہ اس پہ دھیان دیا جا رہا ہے اور اگر آپ اس پہ دھیان پیپر ورک پہ نہیں دیتے تو آپ کاؤسٹ آف پروڈکشن بڑھا دیتے ہیں اچھا اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز ایک پروڈکشن کو کرنے کے لیے اس کا بجٹ ہوتا ہے تو بجٹ کو اور ہمیشہ جو پروڈیوسر ہوگا جو آپ کو پیسے دے گا کہ یہ کام کروائیے وہ ایک لیمٹیڈ اماؤنٹ میں اس پروڈکٹ کو کروائے گا اب آپ کا پیپر ورک ہے جو آپ کو اس جگہ پر لے آئے گا کہ اچھا یہ اگر مجھے انہوں نے کہا ہے کہ دو لاکھ یا تین لاکھ میں اس کام کو کر دینا چاہیے تو آپ پیپر ورک میں سٹرانگ ہوں گے تو آپ اس طرح کا شیڈول بنا پائیں گے وہاں لے آئیں گے اپنی پلاننگ میں کہ وہ آپ تین لاکھ میں کر پائیں ادروائز ہمارے ہی تجربے میں ہے کہ لوگ جو نہیں یہ جانتے وہ پھر تین لاکھ ختم کر چکے ہوتے ہیں اور پلے نہیں ختم ہوتا اور ابھی آدھا پلے شوٹ ہوا ہوتا ہے کہ بجٹ ختم ہو جاتا ہے تو یہ فیل پلیسرز ہیں ڈیریکٹرز ہیں اور یہ خود ہی مارکٹ سے آؤٹ ہو کر دیے جاتے ہیں کیونکہ ان کی بجٹ کی سنس جو کہ پیپر ورک سے ڈیولپ ہوتی ہے جو کہ اپنے آپ کو اورگنائز کرنے سے ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی پلیسر ان کو کہتا ہے کہ میں اسے کام تو کرواؤں گا لیکن یہ تین لاکھ کی چیز پانچ لاکھ میں بنائے گا اور وہ فیزبل نہیں ہوتی کمرشل ٹیلیویجن میں یہ فیزبل نہیں ہوتی پرائیوٹ سیکٹر میں کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی آپ کو ہمیشہ بجٹ کی ایک خاص طریقے سے اور اپنے پوری پرڈکشن کو پیپر پہ ایک خاص طریقے سے لاکر یہ تیع کرنا ہوگا ساکہ اتنے دن میں میں یہ پرڈکٹ ختم کر دوں گا ٹائم کی دیکھیں پابندی تو اس لئے ضروری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کمرشل ٹیلیویجن میں تو بغیر ٹائم کی دسپلن میں لائے بغیر کوئی آدمی کام نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نہیں کریں گے آپ کاؤسٹ آف پرڈکشن بڑھائیں گے کاؤسٹ آف پرڈکشن بڑھائیں گے آپ مارکٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے سب سے سٹرانگ پوائنٹ it is not a secure job in private sector it is a job which you have to earn اور اس کے لئے آپ کے پاس کیا سارا discipline ہے کتنی organization ہے کتنی managerial skill ہے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس strong ہیں تو آپ ٹیم لے کے چلیں گے ورنہ وہی بات ہے کہ پرڈکشن آپ نے ستر لاکھ میں کرنی ہے اور آپ ایک کروڑ میں کریں گے اور اس کے بعد شاید کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر اس چیز پر ہی یہ پرڈکشن سروائیو کرتے ہیں اور پرڈکشن سروائیو کرتے ہیں تو ڈریکٹر سروائیو کرتے ہیں تو یہاں بڑا interrelation ہے private sector میں کہ ڈریکٹر کی ضرورت پرڈکشن کو رہنی چاہیے اگر پرڈکشن اس کو لینا چھوڑ دیں تو ڈریکٹر کسی کام کا نہیں ہے وہ گھر میں بیٹھا بہت بڑی بڑی باتیں تو کر سکتا ہے مگر his talent is not being utilized اور دوسری بات یہ بھکا مرے گا تو آپ اپنے discipline کو شروع سے ہی اس لیول پہ لائیں اپنے آپ کو تیار کریں ٹی وی میں دیکھیں بہت ساری جب آپ پرڈکشن کرتے ہیں بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو آتے رہتے ہیں جو آپ کو اندازمی سے آلکہ طور پر کوئی اکٹر بیمار ہو جاتا ہے کوئی اکٹر دیل میں آتا ہے کوئی location کے اوپر آپ گئے تھے weather change ہو جاتا ہے اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے آپ کو manage کرنا سیکھنا پڑتا ہے اس کے اوپر اپنے anxiety کا شکار نہیں ہو جانا پریشان نہیں ہو جانا آپ کو unforeseen بہت کچھ ملے گا صبح جو کچھ آپ plan کر کے جائیں گے شام تک ویسا نہیں ہو پائے گا مگر پھر بھی آپ product بنائیں گے اور کر کے آئیں گے تو یہ جو آپ کے پاس چیزوں کے alternate plans ہوتے ہیں ایک ڈیریکٹر کو اس پر television business آج کے ہماری طرح کی market میں ہم pack up کر کے گھر نہیں جا سکتے کیونکہ اگر آپ ایک دن صبح کسی location تک پہنچے ہیں تو by that time شاید آپ 20,000 روپے خرچ کر چکے ہیں جب تک آپ location پہ پہنچیں اب آپ shooting کرتے جا رہے ہیں پیسے اور خرچ ہوتے جا رہے ہیں that means اگر آپ کا ایک دن 50,000 کی shooting آپ نے کرنی ہے اور آپ نے صرف اتنا کہہ دیا ہو تو بارش ہو گئی میں کیا کروں تو آپ نے producer کا 50,000 روپے ضائع کر دیا so that means اگر آپ کے پاس alternate plans ہیں کہ آپ نے اس کی صبح شروع کروا دی ہے اس کی van چل پڑی اس کے لوگ چل پڑے اس کا patrol جلنا شروع ہو گیا اس کی location کا rent ہو گیا اور اس کا generator آ کر وہاں کھڑا ہو گیا تو وہ پورا crew جو کسی جگہ shoot کرنے جا رہا ہے وہ اپنے صبح کو 8-10 facilities لے کر وہاں پہنچا ہے اور ایک خاص amount نکل چکی ہے تو that is why اب جو director market میں ہے اس کو اس کا دھیان کرنا پڑے گا اور کرنا پڑتا ہے کہ وہ producer کے لیے اس طرح کا کوئی excuse نہیں کرکا بلکہ اس کی emergency kit بڑی strong ہوتی ہے کہ اچھا یہ ہوا تو پھر میں یہ کرلوں گا اور اسی طرح actors کا جو جو آج کل market کی position ہے اس میں بھی آپ کو خود discipline رہنا اور ان کو discipline کرنے کی خاص science بھی سمجھنی پڑے گی کل مجھنی پڑے گی